موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات نولیج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین اکرم انسان کو زندگی کے تمام معاملات کا ادراغ اپنے حواس خمسہ سے ہوتا ہے لیکن ان حواس خمسہ کے علاوہ ایک حص ایسی بھی ہے جس کی وجہ سے انسان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات اور حادثات ظاہر ہو جاتے ہیں مثلا اگر آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہوں تو آپ کو گفتگو کے دوران ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگلے لمحے یہ شخص کیا بات کرنے والا ہے یا اگر آپ کہیں جا رہے ہوں یا کوئی کام کر رہے ہوں تو آپ کے دماغ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ این اسی وقت کچھ برا یا اچھا ہونے والا ہے اس کے علاوہ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی سینکڑوں میل دور بیٹھے یاد کرتا ہے تو ہمیں چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں یہ جب ہم کسی کو یاد کر رہے ہوں تو اچانک ان کی کال یا میسج آ جاتا ہے ان تمام عوامل کا تعلق چھٹی حصے ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا چھٹی حص انسان کو مستقبل میں اچھے برے واقعات اور حادثات سے خبردار ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ انسان نے محض اتفاقات کو چھٹی حص کا نام دیا ہے اس ٹوپک پر مزید بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں نئے آنے والے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں یوں آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا خواتین حضرت چھٹی حص آج تک ماہرین کی نگاہوں میں متنازع رہی ہے کچھ کے نزدیک علموں آگئی کے مختلف ذریعوں میں چھٹی حص بھی شامل ہے جبکہ کچھ اسے لا شعوری طور پر دماغ میں جانے والی معلومات کا ہی ایک دوسرا نام دیتے ہیں در حقیقت ہمارے دماغ سے شوائیں جنہیں ہم مائنڈ ویوز یعنی ذہنی لہریں کہتے ہیں اکثر خارج ہوتی رہتی ہیں اور انہی لہروں سے دنیا کے لوگ اپنوں سے بندے ہوئے ہوتے ہیں مثلا بیٹا جو ماہ کے جسم کا ہی حصہ ہے مادی طور پر ماہ سے جڑا ہوا نہیں ہوتا لیکن جذباتی اور دماغی طور پر یقیناً ذہنی لہروں کے ذریعے ماہ سے جڑا ہوتا ہے اور ان دونوں میں مادی تعلق موجود ہوتا ہے اسی لئے اگر ماہ کو کسی قسم کی تکلیف ہوتی ہے تو بیٹے کا دل پیستا ہے اور اگر بیٹے کو کسی قسم کی تکلیف پہنچے تو ماہ ساری رات کانٹوں کی سیج پر لیٹی رہتی ہے خواتین و حضرات یہ رشتے ماہ بیٹا یا صرف دوسرے خونی رشتوں تک ہی محدود نہیں ہوتے بلکہ اگر انتہا درجہ کی چاہت اور محبت ہو تو بھی آپس میں ایک مادی رشتہ قائم ہو جاتا ہے بعض اوقات یہ نظر نہ آنے والی دماغی لہریں ایک ذہن سے نکل کر بہت سے لوگوں کو پابند بھی کر سکتی ہیں انہیں مادی طور پر کھینچ بھی سکتی ہیں اور کسی کام کے لیے منوا بھی سکتی ہیں آپ دیکھئے کسی قوم کا حقیقی لیڈر اگر واقعی قید عظم کی طرح مضبوط ہو تو پوری قوم اس کے پیچھے کھینچی چلی آتی ہے یہ کھینچہ چلا آنا اصل میں واقعی ایک مادی عمل ہے جو ذہنی لہروں کے ذریعے عمل میں آتا ہے ناظرین دماغ کی یہ طاقت مادے میں تبدیل ہوتی ہے اور باقاعدہ ہزاروں لاکھوں میل سفر کرتی ہوئی اس شخص کے دماغ تک رسائی حاصل کرتی ہے جسے آپ یاد کر رہے ہوں یہ طاقت انسان سے انسان تک ایک معاشرے سے دوسرے معاشرے تک اور ایک تہذیب سے دوسری تہذیب تک سفر کرتی ہے خواتین حضرات انسان روحانی طور پر جتنا مضبوط ہوگا اس کی طاقت بڑھتی چلی جائے گی اور اجتماعی طور پر جتنے زیادہ لوگ اپنی سوچوں میں ایک جیسے ہوں گے حالات اسی سمت بدلنے لگیں گے کسی قوم نے اگر ترقی کرنا ہو تو اس کے لیے یہ بے انتہا ضروری ہے کہ اس کے زیادہ سے زیادہ افراد مایوسیوں کی بجائے کامیابیوں کے متعلق سوچا کریں ناظرین اگرام اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور گردوں نوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ